ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس مرکس کی انجیل اس کا آٹھ باب ایک سے دس ایات مقدسہ ان دنوں میں جب پھر بڑا حجوم جمع ہوا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے شگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے حجوم پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لئے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں اس کے شگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانہ میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں وہ بولے ساتھ پھر اس نے حجوم کو زمین پر بیٹھنی کا حکم دیا اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں اور وہ حجوم کے آگے رکھتے گئے اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھی اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے تقریباً چار ہزار تھے پھر اس نے انہیں رخصت کیا اور وہ اپنے شگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلما نوتا کے علاقے میں گیا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر ہم سب کے لئے خداون کی خاص برکت ہو خداون کا شکر ہو آج کی پاک انجیل پر دھانو گیان کے ساتھ میں ہوں سسٹر ٹامسن رحمہ دکتران پالوس آپ سب کو بہت بہت سلام سامین یسو موجزات کے ذریعے محبت کرنے والے نچات دینے والے ترس کھانے والے اور سندگی دینے والے باپ کی صورت پیش کرتا ہے جو کترت شفقت اور رحم کا خدا ہے آج بھی جب یہ حجوم جو تین دن سے اس کی تعلیم سن رہا تھا اب انہیں بھوکا واپس نہیں بھیجنا چاہتا خداون دیسو ان کی فکر میں تھا اور اس لئے شاگیردوں سے کہتا ہے کہ یہ واپسی اپنے اپنے گھروں کو کیسے لوٹیں گے مگر شاگیرد اتنا جانتے تھے کہ اس فیران بیعبان میں ان کے لئے کھانے کا بندوبست کرنا نہایت مشکل ہے وہ اسی فکر میں تھے کہ ان کے پاس روٹی کافی نہیں ہے اگرچہ انہوں نے یسو کو پانچ ہزار لوگوں کو سیر کرتے دیکھا اور بھی بہت سارے موجزات دیکھے مگر آج ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے فریسیوں کی طرح وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں وہ یہ نہیں بھیجان سکے کہ ان کے پاس تو زندگی کی روٹی ہے وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ کلمہ خدا ہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اور اس ویران بیعبان میں یسو نے سات روٹیوں اور کچھ مچھلیوں کو برکت دی اور ہجوم کو سیر کیا یہ موجزہ پاکی خریص کا پیش کامہ تھا سامن یسو آج تمام مسیحوں کی بھوک مٹاتا ہے وہ آج بھی ہجوم سے یوخریس کی عبادت میں وہ خاطب ہو کر ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے پاک بدن سے ہماری روح کو توانائی بخشتا ہے جس کی طاقت ہمیں اس زمینی سفر کو پورا کرنے کی ہمت دیتی ہے یسو ہم سب سے مضبوط ایمان اور بھروسے کا تقاسہ کرتا ہے سامن اگر ہم ایماندارے سے اپنی زندگیوں کو پرکھیں تو ہم سب کی زندگی میں ایسے موجزات ضرور ہوئے ہوں گے اور ہوتے بھی رہتے ہیں مگر شگردوں کی طرح شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں ایمان میں ابھی تک کم سور اور ناقص ہیں ہم اس کی محبت رحم اور شفقت کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے ہم اپنی مشکلات پریشانیوں دکھوں اور بیماری میں گھپرا جاتے ہیں سامن آئیں آج کے پاک کلام کے وسیلے سے اپنے ایمان اور توقع کو خوداوند پر مضبوط کریں اور اپنی معمول کی زندگی میں اس کے رحم اور پیار کو پہچانے وہ ہی ہمارا رازق اور دھاتا ہے وہ ہماری زندگی کے ویران کو برکت دے کر ہمیں خوشخالی، ترقی، تندرستی، اتحاد، صلح اور محبت سے سیر کرنا چاہتا ہے آئیں اس خوداوند اور نجاہ دیندہ کے ساتھ اپنا رشتہ مصبوط اور گہرہ بنائیں اور ہر حال میں اس پر پہتا ایمان رکھیں آمین